اسلام علیکم ایورز آج میں آپ کے لیے پریشر کوکر میں گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جن لوگوں کو قدو کش کرنا مشکل لگتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بغیر کھوئے کے کام بجٹ میں حلوہ بنانے کا یہ ایسا طریقہ بتاؤں گی جو بھی کھائے گا آپ کے ہی گیت گائے گا تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے پوری ووچ کرنا ہے تاکہ آپ بھی ایسے کا ہی مزہدار سا حلوہ بنا سکو سردیاں بھی آگئیں اور گاجر کا حلوہ بھی آگیا تو آج کی ویڈیو کا گوڑ رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو کلو گاجرے لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش کر کے چھیل لیا ہے چھیل کے تو اب آپ نے ایک چمچ دیسی گی کا لینا ہے آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہو جو انسا مرضی ڈالڈا گی لے لیں جو انسا مرضی ہو آپ وہ لے سکتے ہو اب آپ نے ان کو ایسے ہی پریشر کوکر میں ڈال دینا ہے کوئی آپ نے قدوکش نہیں کرنا جن کو قدوکش کرنا مشکل لگتا ہے ان کے لیے زبردست ریسپی ہے حلوہ کس کو نہیں پسند سب کو پسند ہے لیکن قدوکش کرنے کے وجہ سے حلوہ آپ چھوڑ دیتے ہو آپ بناتے نہیں ہو تو آپ سکپ کر دیتے ہو بزار سے لے آتے ہو ایسے گاجروں کی آپ نے دو سے تین منٹ بھنائی کرنی ہے اب آپ نے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کرنا آپ سوچ رہے ہوں گے گاجروں میں نمک جیز روڈ ڈالیے گا اور ذائق آپ خود محسوس کریں گے کوئی بھی آپ کی گاجریں نمکین نہیں ہوگی اب آپ نے اس کو ویٹ لگانا ہے میں نے اس کو صرف دو سے تین منٹ ویٹ لگایا ہے تو نیکسٹ ساتھ ہی میں نے کڑائی میں دو کلو دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ تب تک ہم نے اس دودھ کو بوائل کرنا ہے جب تک یہ ایک گلاس نہ رہ جائے یہ دو کلو سے اوپر ہی دودھ ہے یہ دیکھیں دودھ پکنا شروع ہو گیا اس کو میں ایسے ہی پکاؤں گی تب تک پکاؤں گی جب تک یہ دودھ گاڑا نہ ہو جائے پکنا شروع ہوگا اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ ہماری گاجریں بھی ریڈی ہو چکے آپ کے سامنے کھوڑ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ آپ کو چیک کرواتی ہوں کتنی زبردست سوفٹ سی گاجر گال بھی گئی ہیں گاجریں جب بھی لینی ہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی لینی ہے اور ریڈ کلر میں لی جیے گا بہت سابردست گاجریں مارکٹ میں آگئیں ہیں جیسے میں نے لی ہیں ویسے ہی لی جیے گا اورنج کلر میں نہیں لی جیے گا اور اب آپ نے اس کو ہینڈ سے میش کرنا ہے گوٹ بھی سکتے ہو جس سے ساکو آپ گوٹا لگاتے ہو اس سے بھی آپ اس کو گوٹ سکتے ہو لیکن آپ اس طرح کا میش رہے تو اس سے کر لی جیے گا تو آپ کو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے قدو کاش کی ہے شکین مانی ہے دیکھیں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اتنی سوفٹ ہو گئی آپ نے گاجروں میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کترہ بھی ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے دیسی گھی میں اس کی بنائی کرنی ہے اور اوپر سے اس کو ہلکی آنچ پر ویٹ لگا دینا اور ذرا بھی یہ نیچے سے لگیں گی نہیں کیونکہ گاجرے خود بھی تھوڑا بہت پانی چھوڑتی ہیں تو اسی سے یہ ہماری گاجرے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گی اب دوبارہ سے دیکھیں میں نے وان ٹیبل سپون اور گھی ڈال لائے میں نے دیسی گھی میں بنائی ہے میں نے ذرا بھی استعمال نہیں کیا آپ زیادہ بھی لے سکتے ہو تو دیکھیں آپ اس کی بنائی کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے نہ ہم اس میں کھویا ایڈ کریں گے ابھی نہ چینی کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے صرف گھی سے ہم اس کی بنائی کریں گے نیو طریقے سے بنا رہی ہوں اور آپ کو بازار سے کچھ بھی نہیں لانا پڑے گا کم بجٹ میں بناو گے اور بناو گے جب تو سب ہی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور سب ہی آپ کی تعریفیں کریں گے تو لیجئے یہ دیکھیں دودھ کو میں نے ایک گھنٹے تک پکایا ہے اور یہ دیکھیں اتنا ہی کانٹیٹی ہمیں چاہیے دیکھیں کتنا گڑھا دودھ ہو چکا ہے اب میں نے اس میں آپ کے سامنے ہاف کپ میں نے اس میں ملک پورڈر ایڈ کیا ہے اب دو چمچ ککنٹ یہ سویٹ ککنٹ ہے اس پر تھوڑے سے میں نے کاجو ایڈ کیا ہے اور آپ کے سامنے بادام ایڈ کر رہی ہوں کاجو بادام اور ککنٹ ان کو اپنے باریک پیس لینا ہے یہ دو چمچ چینی ہیں میں نے صرف دو چمچ چینی ایڈ کیا ہے گاجری اتنی میٹھی ہیں اتنی زبردست اتنی کمال کیا ہے کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی میں نے اس میں دو چمچ چینی ایڈ کیا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہو تو جو ہم نے کوکوناٹ بادام اور کاجو کو پیسے وہ اب آپ نے اس میں ایڈ کر دی دردرہ سا پیسی ہے گا بہت بارک نہیں پیسی ہے گا تو اب یہ دیکھیں کتنا زبردست کھوئے جیسے لک بانی گے اب آپ نے الائچی کو کوٹ کے ڈال لیں تین سے چار الائچی میں نے کوٹ کے ڈال لیں ہیں میں نے ان کا پاورڈر بلکل بھی نہیں بنایا تو چلیں گاجریں چیک کریں ایسے لگ رہا جیسے میں نے قدو کاش کیوں ایسا بلکل بھی نہیں میں نے اس میں کوئی کھویا ڈال لیا ہے کم بجٹ میں اتنے مزے کا آپ کو میں نے حلوہ بتایا ایک خوبصور سا کمنٹ تو بنتا ہے کمنٹ میں کنجوسی مت کریے گا زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو ایسا حلوہ تو آپ کو بازار میں کہیں سے نہیں ملنے والا آپ کو ایسا حلوہ گھر میں ہی بنانا پڑے گا یقین مانئے اور لک چیک کریے دیکھیں ایسے لگ رہا جیسے میں آپ نے کتنا اس میں کھویا ڈال لاؤ اور ایک چمچ کیا جب آپ کھانے لگ جاؤ گے تو آپ نے سارا ختم کر کے اٹھنا ہے گیرانٹی کے ساتھ کہتی ہوں ٹیسٹ کی گیرانٹی میری ہے تو پلیٹ میں میں نے اس کو ڈال لیا ہے اور میں نے اس کو چمچ سے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے جب میں نے دودھ کو گڑا کیا تھا میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اور اوپر سے گارنش کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں آپ چکور شیف میں ہی اوپر سے اس کو گارنش کریں گے تھوڑا سا ٹرائم تو لگے گا تو میں جلدی سے اس کو ایسے سیٹ کر لوں آپ کو پھر اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں سائیڈوں سے بھی میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا آپ اپنے من پساند سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہو آپ خوب سارے بادام لگائیے اور مزے سے کھائیے اور جب ایک مرتبہ بناوگے گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ یہ حلوہ بار بار بناوگے کیونکہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے دو کلو گاجر لیں اور دو کلو دودھ لیں اور ڈیر سارا حلوہ بنائیں سب ہی گھر والے خوش ہو جائیں گے آپ کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے جس کے لیے بھی بناوگے سب ہی آپ کے گیت گائیں گے اور پوچھیں گے ضرور بغیر کھوئے کے آپ نے یہ حلوہ بنایا کیسے ہے یہ آپ کے ہاتھوں کا کمال ہے اور ابھی پلیٹ میں رکھ رہی ہوں اور ابھی آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں میں نے کوئی فریج میں نہیں رکھا آپ کو گرم گرم ہی میں دکھا رہی ہوں اور ایسے گرم گرم سرک کریں تو حلوے کا تو ٹیسٹ دوسرے دن یہ آتا ہے آپ اس کو فریج میں نہیں رکھیں اگر باہر پڑا رہنے دن سردی ہے تو بہت مزے کا یہ حلوہ لگتا ہے تو لک آپ خود چیک کریں دیکھتے ہوں موں میں پانی آ رہا ہے تو جلدی سے گاجرے لائیں فٹا فٹ سے بنائیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈی آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا لافیس ملتے کے اور نئی ویڈیو کے ساتھ